دنیا بھر میں ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی فلمیں ایک بڑی تعداد میں دیکھی جاتی ہیں لیکن اسی بیچ اسلام پر بننے والی فلمیں بھی کافی زیادہ پاپلر ہو رہی ہیں جن میں اسلامی جنگجووں کے تاریخ کو دکھایا گیا ہے اور دنیا بھر میں انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان میں سے زیادہ تر فلمیں ایران، ترکی اور سعودی اریبیا میں بنائی جاتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ایک الگی نظریہ ملتا ہے اور موویز ایک اچھا طریقہ ہے ہمارے لوگوں کو ہماری تاریخ سے رو بارو کرانے کا ایک بات جان لے اس ویڈیو کا مقصد فلموں کا پرموشن ہرگز نہیں ہے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا بھر کی فلمیں دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ ان فلموں کو ایک بار ضرور دیکھ لیں تو چلیئے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ اسلام کو اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کو ان مووویز کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو دنیا بھر کی ناچ گانے سے بھری فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لئے میں ضرور کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ ان فلموں کو ضرور دیکھیں اگر نمبر پانچ کی بات کریں تو نمبر پانچ پر ہے کنگڈم آف ہیون جو کی سال دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی ویسے تو اس فلم میں ایک عیسائی حکمران کی داستان کو دکھایا گیا ہے لیکن اس میں ایک کریکٹر ہے جو بہادری اور دانشمندی کا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین عیوبی کا جنہیں اس میں دکھایا گیا ہے ویسے تو اس میں زیادہ تر پارٹ عیسائیوں کا دکھایا گیا ہے لیکن صلاح الدین عیوبی کو بکھو بھی اس میں بہت اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس میں تاریخ کو توڑ مرود کر ضرور دکھایا گیا ہے لیکن کہا جائے کہ پوری تاریخ کو بدل لیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو یروشلم فتح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ اس میں مسلمانوں کی بہادری کو دکھایا گیا ہے مسلمانوں کی قربانیوں کو دکھایا گیا ہے دوستو کنگڈم آف ہیون یہ فلم تین مذہب کے لیے بہدی مقدس زگا یروشلم کی فتح پر ہے اسی کے ساتھ اس میں صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے دور کو پیش کیا گیا ہے اور جو بھی واقعات اس دور میں ہوئے تھے وہ بھی بخوبی بہت اچھے طریقے سے اس فلم میں پیش کیے گئے ہیں اس فلم میں مسلمانوں اور سلیبیوں کے درمیان لڑی گئی جنگوں کو بخوبی بہتی شاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور یہی چیز اس فلم میں حقیقت کا رنگ گھول دیتی ہے اور یہ فلم خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو نہیں ہیں اس فلم میں صلاح الدین ایوبی کو صرف مسلمانوں کہیں نہیں بلکہ پورے یوروپ کی عوام کے لیے ایک ہیرو کی طرح پیش کیا گیا ہے انہوں نے سارے یروشلم میں رہنے والے عیسائیوں کی حفاظت کا ذمہ لیا یروشلم فتح کرنے کے بعد انہوں نے ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا ہماری لسٹ میں نمبر چار پر آتی ہے ریگستان کے شیر کہہ جانے والے عمر احل مقتار پر یہ مووی بنی ہے جب لبیہ کی سرزمین پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس پر اٹلی نے آ کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور لبیہ کے لوگوں پر انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیئے لیکن اسی بیچ ایک طاقتور شکشیت اٹلی کی فوج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ تھے عمر المقتار کہا جاتا ہے کہ جن شہروں پر اٹلی کی فوج دن میں قبضہ کر لیا کرتی تھی انہیں عمر المقتار رات تک آزاد کروا لیا کرتے تھے لیکن ایک دن دشمنوں کو مولانا عمر المقتار کے بارے میں پتا چل گیا اور انہیں بھڑاپے میں فاسی کی سزا دے دی گئی اس فلمے میں عمر المقتار کی داستان کو بہدی خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے ان کی بہادری کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک بڑے انسان نہاک اور سچ کے لیے ظلم کا سامنا کیا اور کیسے انہیں شکست دی یہ فلم سن 1980 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن آج بھی اگر اسے دیکھا جائے تو یہ بلکل نئی لگتی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ایک بار اس فلم کو ضرور دیکھئے گا اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے The Kingdom of Solomon کا درشل اس فلم میں ہزاروں سال پہلے کی تاریخ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جب اس دنیا کے ایک بڑے حصے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی وہی سلیمان علیہ السلام جنہیں تینوں ہی ابراہامی مذہبوں میں ایک اہم مقام دیا گیا ہے 2010 میں ریلیز ہوئی یہ مووی ایک ایرانین مووی ہے ویسے تو اس میں جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے اسے قرآن سے لیا گیا ہے لیکن کچھ پاتھ یہودیوں کی کتابوں سے بھی لیا گیا ہے دوستو بتاتے چلیں کہ اس مووی کا بجٹ تقریباً پانچ ملین ڈالرز تھا اور اسے ڈائریکٹ کیا تھا شاریار بہارانی نے اس فلم کا پورا وقت تقریباً 110 منٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی پیدائش یروش اللہ میں ہوئی تھی جن کی حکومت سارے انسان جناتوں اور کئی مقلوقوں پر ہوا کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت دعود علیہ السلام ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان سے متاثر ہو کر اس فلم کو بنایا گیا ہے اگر آئیم ڈی بی کی بات کریں تو وہ اس فلم کی 6.1 ہے آؤٹ آف ٹین اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فلموں کے شوقین ہیں اور آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھے گا کیونکہ غلط اور گمراہ فلموں سے یہ بہتر ہے کہ جہاں کچھ اسلام کے بارے میں دکھایا جائے دوستو اگلے نمبر پر جو فلم آتی ہے اس کا نام ہے فاتحہ 1403 اور یہ فلم سلطنت عثمانیہ پر بنائی گئی ہے اس فلم میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور حکمران سلطان محمد فاتحہ کے بارے میں دکھایا گیا ہے ان کی حکومت کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا قسطنطنیہ شہر کی فتح کا انتظار مسلمانوں کو پچھلے 700 سالوں سے تھا نہ جانی کتنے بار مسلمانوں نے شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ شہر کو فتح کرنا کسی اور کی قسمت میں لکھا ہوا تھا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ کو ضرور حاصل کریں گے اور ایسا ہی ہوا اور سن 1453 میں یہ کارنامہ عثمانیہ سلطنت کے 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتحہ نے کر دکھایا دوستو یہ فلم ایک ٹرکش فلم ہر اس کے ڈائریکٹر فاروق ایکسوئے ہیں دوستو یہ شہر قسطنطنیہ یوروپ کو ایشیا سے جوڑے رکھتا ہے اس لیے بہت زیادہ ضروری تھا ٹرکش گریک عربی اردو اور انگلیش یہ فلم ان ساری زبانوں میں موجود ہے کہ 18.2 ملین ڈالر کے بجٹ میں بننے والی اس فلم میں نے تقریبا 61.2 ملین ڈالر کی کمائی کی تھی سال 2012 میں ریلیز ہوئی یہ فلم تقریبا ڈھائی گھنٹے کی ہے سلطان محمد فتحہ نے شہر کی فتح کے ساتھ اس سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا جو کی ہزاروں سالوں سے قائم تھی میں بات کر رہا ہوں باز ان تین سلطنت کی اس فلم میں سلطان محمد کا کردار نبھانے والے اداکار کا نام دیورین الوین ہے جس توپ کی مدد سے عثمانیوں نے جنگ کو فتح کیا تھا اس توپ کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے اور بہت ہی حقیقی طریقے سے اس میں جنگوں کو دکھایا گیا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگیں سچ میں لڑی جا رہی ہیں وہ لوگ جو ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ وقت نکال گا اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھیں آگے اور نمبر ایک پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے The Tale of the Heavens میں نے جتنی بھی فلمیں اوپر بتائیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی فلم مت دیکھے گا لیکن ایک بار اس فلم کو ضرور دیکھیں گا یہ اب تک میری سب سے پسندیدہ فلم ہے کیونکہ یہ فلم حضرت علی شیر خدا پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ یہ فلم صرف تین سے چار منٹ کی ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس فلم کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں حضرت علی کی پوری زندگی کو اس فلم میں صرف تین منٹ میں دکھایا گیا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فلم یوٹیوب پر فری میں اوے لیبل ہے جہاں پر آپ اسے بلکل فری میں دیکھ سکتے ہیں آخر یہ مووی حضرت علی پر بنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مووی بھیہدی شاندار ہوگی میں جب بھی اس فلم کو دیکھتا ہوں تو میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف آپ اپنے کانوں میں ائر فون ڈالیں اور تین منٹ کے لئے اس مووی کو دیکھیں اور انجوائے کریں حضرت علی کا مرحب کو قتل کرنا حضرت علی کا بچپن حضرت علی کی شہادت ہر ایک چیز کو صرف تین منٹ کے اندر دکھائے گیا ہے یہاں تک ہی ایک حیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا یہ سین جو کئی ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی اس مووی کا ہے آج کی فلموں کا جتنا بڑا ٹریلر ہوتا ہے اتنی بڑی یہ فوری فلم ہے میں نے اس کے بجٹ کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ختم ہونے کے بعد اس فلم کو ضرور دیکھئے گا آپ نے ہماری ویڈیو لاس تک دیکھی اس کے لئے یہ رہا بونس یہ کوئی فلم نہیں ہے بلکہ ایک سیریز ہے جس میں تیس اپیسوڈ شامل ہیں اور بہت ہی بہترین ہے میں بات کر رہا ہوں عمر سیریز کی جسے عالموں کی نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس سیریز میں حضرت عمر کی داستان کو دکھایا گیا ہے ان کی حکومت ان کا اسلام قبول کرنا حضرت عمر کی خلافت حضرت عمر کی شہادت ہر ایک چیز کو بہت حقیقی طور پر پیش کیا گیا ہے حضرت عمر جیسا باشہ آس تک دنیا میں نہیں گزرا لیکن ہاں سائد اس چیز سے لوگوں کا اعتراض ہو کہ اس میں صحابہوں کے چائرے کو دکھائے گیا ہے اگر آپ کو اس چیز سے کوئی دکت نہیں ہے تو بے فکر ہو کر آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندر ایک الگی ززبہ محسوس کریں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو انشاءاللہ زلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تب تک کے لیے اللہ حافظ